دیکھیں بیہار کی رازدیتی اب ایک مور پر آ رہی ہے اس سے پہلے بیہار میں جتنے بھی چناؤ ہو رہے تھے اس میں سیدھا مہا گٹھوندم اور انڈیے پر چرچہ تھے سیچوں کا تعلیمیل اس پر سی مر تھا لیکن اب دیکھیں بیہار کی رازدیتی میں دوسرے راجیوں کے دوسرے رازدیتی دلوں کا جن کا بیہار میں کوئی اسٹی تو نہیں ہے ان کا بھی انٹر فیرنس ہونے لگا ہے وہ بھی بولنے لگے ہیں کہ اگر سیدھا آئین ڈی آئی اے گٹھوندم کو مضبوط کرنا ہے تو ان کے بھی امیدوار کو بیہار میں کھڑا کیا جائے اس کو لے کر کے معاملہ گرم ہو گیا ہے اور یہ معاملہ اس طرح گرم ہو گیا ہے کہ اسے لے کر کے انڈیا گٹھوندم جو بنا ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے آپس میں بیباد بھی شیر سکتا ہے کیونکہ مدھ پردیس سید پانچ راجیوں میں جو چناؤ ہے وہاں بھی ٹکٹ کو لے کر کے آپس میں کئی اپنے کنڈیڈیٹ کے نام کھرے کر دی ہیں کئی کنڈیڈیٹ کو انہوں نے کر دیا کہ آپ تیاری کیجئے اسی طرح بیہار میں بھی حال ہے لیکن آپ بتا دیں کہ للن سنگھ کے جو بیان آئے ہیں اس بیان کے کئی معنی لگایا جارے ہیں اس کے بعد للن سنگھ کا جو کل بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں شامل نہ ہونا اس کے جگہ جلسن سادن منتری سنجے جھا کا شامل ہونا ایک بتاتا ہے کہ للن سنگھ کے بیان سے آئین ڈی آئی کے کچھ نیتہ نراز ہی بات یہ ہوا ہے کہ للن سنگھ نے اس بات کو پرکٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین ڈی آئی میں ایک پرول نیتہ سمجھدار جزہارو اور سب سے زیادہ کرمتھ اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں نتیش کمار ان کو بیہار کے نرتوت کے ساتھ دیش کا نرتوت کرنے کی چھمتا ہے اور کر سکتے ہیں اس بات کو لے کر کے کھڑکے شاہب کو سید برا لگا لیکن بتا دے کہ اسے کسی بھی قیمت پر کانگریس نہیں سمجھ سکتی لیکن ستروں کی مانے تو کانگریس اور راستی جنتہ دل کے بیچ آنطرک روپ سے بھی کچھ نہ کچھ سمواد دستھاپیت ہوا ہے یہ ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ستر بتا رہے ہیں کیونکہ لالو پرساد یادب نے جس طرح سے راحل گاندھی کو مٹن بنانے کی سیکھ دی تھی اور وہاں کس طرح راجنیتی کھچری پکتی ہے مٹن میں کس طرح پیاز گرم مسالہ ادرک یا پورے مسالے کو ملا کر کے کچھ دیر چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح بیہار کی رازدیتی میں اتھل پتھل کو کر کر کے کچھ دیر چھوڑ دیا جاتا ہے لالن سنگھ نے اسی طرح ایک بیان تو دے دیا اور یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ دیر تھم کر کے کہ آخر اس کا پرتکریہ کیا آئے گا اگر اس کا کوئی پرتکریہ نہیں آتا ہے اس کا مطلب لالن سنگھ کے دعوے میں دم ہے یعنی نتیز کمار کو پروجیکٹ کر دیا گیا ہے لیکن کنوینر کی کوئی نکتی نہیں ہوئی ہے جن پارٹی سے الگ الگ کنوینر نکت کیے گئے ہیں ان کی ڈوٹی دی دی گئی تھی کام کرنے کے لیے لیکن لالن سنگھ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈینگو ہو گیا اس وجہ سے وہ کل کی بیٹھک میں نہیں گئے بیٹھک میں بھیجا گیا سنجے جھا کو سنجے جھا نتیز کمار کو ریپرجنٹ کرتے ہیں یہ سب ہی جانتے ہیں اور بہت تارکک تھنگ سے ریپرجنٹ کرتے ہیں تو اس پورے مدے کو اگر دیکھا جائے تو نتیز کمار کے نام آنے کے بعد نشچی طور پر اندر ہی اندر کھچری پکنے لگی بیہار میں چالیس سیٹ ہیں اگر ستروں کی مالیں تو کانگریس نو سیٹ پر دعویٰ ٹھوک رہی ہے لیکن چار سیٹ کانگریس کو مل سکتے ہیں اسی طرح بتا دیں پندرہ پندرہ سیٹ پر راججت اور جدیو اپنا دعویٰ ٹھوک رہی ہے جس میں اگر کہیں تو بارہ بارہ سیٹ پر بات چل سکتی ہے یعنی چوبیس اور چار اٹھائیس اب بچتے ہیں بارہ سیٹ بارہ سیٹ میں اور بھی جو گھٹک دلون کے ہو سکتے ہیں جیسے مالے ہیں کمینسٹ پارٹی ہیں اس کے بعد منتہ دیدی بھی ایک سیٹ چاہتی ہیں وہ یہاں پر تو ان تمام باتوں کو اگر دیکھا جائے تو نشطی طور پر ابھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہنا کیونکہ راجت اور جدیو پندرہ پندرہ سے کم پر بات نہیں مانے گی اور تیس سیٹ ہوگا تو دس سیٹ میں کانگریس اور ان کے اور جو گھٹ بندن ہیں آئین ڈی آئی اے کے وہ اصنطوشت ہو سکتے ہیں اس پریسیتی میں ایک بہت بڑی چنوتی ہے اور اس چنوتی کو اگر کوئی سمادان کر سکتا ہے تو وہیں لالو پرساد یادو کیونکہ لالو پرساد یادو ایک پریپک گم بھیر اور پوری طرح راز نتگی لالو پرساد یادو اگر اس بار چنوہ میں چھتر میں گھوم گے تو اس کا خامیازہ انڈیا آئین ڈی اے گھٹ بندن کو پڑ سکتا ہے یعنی خامیازہ بھگتنا پڑے گا انڈیا گھٹ بندن کو کیونکہ لالو پرساد ایک مجبوط کا دعور نتا ہے اور وہ جانتے ہیں سوا میں کس طرح بولنا ہے کیسے بولنا ہے تاکہ پرانی راجت کا جو چھوی ہے راجت کے جو ووٹ بینک ہے اس کو اکترت کیا جا سکتا ہے لیکن اس بار جی ٹوئنٹی کی بیٹھک کے بعد جس طرح نرندر موزی کی چرچہ گاؤں سے لے کر کے سہر تک ہو گئی ہے ایسے میں آئین ڈی آئی گھٹ بندن کے علیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی یہ تیہ ہے کہ جہاں بیہار میں جو سیٹ راجت جیرو پر تھی اس کو ایک سیٹ ہی تھا لیکن تیز کمار کو سلس سترہ سیٹے تھی تو وہ اپنا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے اس پرستی میں ایک بہت باری چنوٹی ہوگی کہ انگٹ بندن کے جو صدس دل ہیں ان کو کس طرح سنتوست کیا جائے جو ایک آسانی ہوگا کہا جا رہا ہے کہ دو دن جو بیٹھک چلے گی اس بیٹھک میں سیٹوں کا فرمولات تیہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ستروں کی معنی تو ابھی دور دور تک یہ سیٹوں کا فرمولات تیہ نہیں ہو سکتا دلی کی بیٹھک اتنی مہتر پور نہیں ہوگی سب ہی باہر نکلیں گے کہیں گے آپ اس میں سمجھوتا ہو رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے بات چیت چل رہی ہے سیٹوں کا تعلبیل ہو رہا ہے لیکن یہ سیٹوں کا تعلبیل دلی میں نہیں ہو سکتا سیٹوں کا تالمل جب بھی ہوگا وہ اسٹیٹ میں ہوگی راجی میں ہوگی راجی کے جو چھترے رازلتک دل ہیں وہ آپ اس میں بیٹھ کر سیٹوں کا تالمل کر سکتے ہیں تو آپ کو ہم لگاتار بتاتے رہیں گے کیونکہ آئی انڈیا یہ گھٹ بندن کتنا مضبوط ہوگا جو انڈیا کا سامنا کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا اس وقت پوری طرح پوری طرح بولٹ اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ جی ٹوئنٹی سے ایک موڈی کی چھوی راست کی نہیں پورے وشو میں بن گئی ہے ایسے میں موڈی کو ہٹانا آئین ڈیا گھٹ بندن کے لیے وہیسا چہرہ موڈی کے سامنے لانا ایک بہت بڑی چنوتی ہے آخر موڈی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کون پردھان منطری بننے کے لائق ہے کون دیس کو سمحال سکتا ہے کون دیس کو آرثک سنکر سے اُبار سکتا ہے کون دیس کو وشو شکتی بنا سکتا ہے ان تمام باتوں پر جنتہ بھی دھیان دے گی اس لیے یہ آوشک ہے کہ آئین ڈیا گھٹ بندن ایک ایسا نیتا کو سامنے پرستوط کرے جو موڈی کا مقابلہ کر سکتا ہے تب ہی یہ آئین ڈیا گھٹ بندن سفل ہوگا اور دوہزار چوبیس میں جو ان کا مشن پورا ہوگا دیکھتے رہے یہ بیان میٹانے کیونکہ لگاتا ہے ہم آپ کو اس طرح اپڈیٹ پولٹیکل اپڈیٹ دیتے رہیں گے لیکن آگے دیکھیں دربھنگا میں کس طرح نیتیس کمار کی رازتی پھیل ہو سکتی ہے